اسلام کا سیاسی نظام یہ تقریر بیس جنوری انیس وارتالیس کو ریڈیو پاکستان لاہور سے نشر کی گئی اسلام کے سیاسی نظام کی بنیاد تین اصولوں پر رکھی گئی ہے توحید، رسالت اور خلافت ان اصولوں کو اچھی طرح سمجھے بغیر اسلامی سیاست کے تفصیلی نظام کو سمجھنا مشکل ہے اس لئے سب سے پہلے میں انہی کی مختصر تشریح کروں گا توحید کے معنی یہ ہے کہ خدا اس دنیا اور اس کے سب رہنے والوں کا خالق پروردگار اور مالک ہے حکومت اور فرماروائی اسی کی ہے وہی حکم دینے اور منع کرنے کا حق رکھتا ہے اور بندگی اور طاعت بلا شرکت غیرے اسی کے لئے ہے ہماری یہ ہستی جس کی بدولت ہم موجود ہیں ہمارے یہ جسمانی آلات اور طاقتیں جن سے ہم کام لیتے ہیں اور ہمارے وہ اختیارات جو ہمیں دنیا کی موجودات پر حاصل ہیں اور خود یہ موجودات جن پر ہم اپنے اختیارات استعمال کرتے ہیں ان میں سے کوئی چیز بھی نہ ہماری پیدا کردہ یا حاصل کردہ ہے اور نہ اس کی بخشش میں خدا کے ساتھ کوئی شریک ہے اس لئے اپنی ہستی کا مقصد اور اپنی قوتوں کا مصرف اور اپنے اختیارات کی حدود متعین کرنا نہ تو ہمارا اپنا کام ہے نہ کسی دوسرے کو اس معاملہ میں دخل دینے کا حق ہے یہ صرف اس خدا کا کام ہے جس نے ہم کو ان قوتوں اور اختیارات کے ساتھ پیدا کیا ہے اور دنیا کی بہت ساری چیزیں ہمارے تصرف میں دی ہیں توحید کا یہ اصول انسانی حاکمیت کی سرے سے نفی کر دیتا ہے ایک انسان ہو یا ایک خاندان یا ایک طبقہ یا ایک گروہ یا ایک پوری قوم یا مجموعی طور پر تمام دنیا کے انسان حاکمیت کا حق بہرحال کسی کو تو نہیں پہنچتا حاکم صرف خدا ہے اور اسی کا حکم قانون ہے خدا کا قانون جس ذریعے سے بندوں تک پہنچتا ہے اس کا نام رسالت ہے اس ذریعے سے ہمیں دو چیزیں ملتی ہیں ایک کتاب جس میں خود خدا نے اپنا قانون بیان کیا ہے دوسرے کتاب کی مستند تشریح جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کا نمائندہ ہونے کی حیثیت سے اپنے قول و عمل میں پیش کی ہے خدا کی کتاب میں وہ تمام اصول بیان کر دیے گئے ہیں جن پر انسانی زندگی کا نظام قائم ہونا چاہیے اور رسول نے کتاب کے اس منشاہ کے مطابق عملا ایک نظام زندگی بنا کر چلا کر اور اس کی ضروری تفصیلات بتا کر ہمارے لیے ایک نمونہ قائم کر دیا ہے انہی دو چیزوں کے مجموعے کا نام اسلامی استلاح میں شریعت ہے اور یہی وہ اساسی دستور ہے جس پر اسلامی ریاست قائم ہوتی ہے اب خلافت کو لیجئے یہ لفظ عربی زبان میں نیابت کے معنی میں بولا جاتا ہے اسلامی نقطہ نظر سے دنیا میں انسان کی اصل حیثیت یہ ہے کہ وہ زمین پر خدا کا نائب ہے یعنی اس کے ملک میں اس کے دیے ہوئے اختیارات استعمال کرتا ہے آپ جب کسی شخص کو اپنی جائدات کے انتظام سفرد کرتے ہیں تو لازمان آپ کے پیش نظر چار باتیں ہوتی ہیں ایک یہ کہ جائدات کے اصل مالک آپ خود ہیں نہ کہ وہ شخص دوسرے یہ کہ آپ کی جائدات میں اس شخص کو آپ کی دی ہوئی ہدایات کے مطابق کام کرنا چاہیے تیسرے یہ کہ اسے اپنے اختیارات کو ان حدود کے اندر استعمال کرنا چاہیے جو آپ نے اس کے لئے مقرر کر دی ہیں چوتھے یہ کہ آپ کی جائدات میں اسے آپ کا منشاہ پورا کرنا ہوگا نہ کہ اپنا یہ چار شرطیں نیابت کے تصور میں اس طرح شامل ہیں کہ نائب کا لفظ بولتے ہی خود بخود انسان کے ذہن میں آ جاتی ہیں اگر کوئی نائب ان چاروں شرطوں کو پورا نہ کرے تو آپ کہیں گے کہ وہ نیابت کے حدود سے تجاوز کر گیا اور اس نے معاہدہ توڑ دیا ہے جو نیابت کے این مفہوم میں شامل تھا ٹھیک یہی معنی ہے جس میں اسلام انسان کو خلیفہ قرار دیتا ہے اور اس خلافت کے تصور میں یہی چار شرطیں شامل ہیں اسلامی نظریہ سیاسی کی روح سے جو ریاست قائم ہوگی وہ دراصل خدا کی حاکمیت کے تحت انسانی خلافت ہوگی جسے خدا کے ملک میں اس کی دی ہوئی ہدایات کے مطابق اس کی مقرر کی ہوئی حدود کے اندر کام کر کے اس کا منشاہ پورا کرنا ہوگا خلافت کی اس تشریح کے سلسلے میں اتنی بات اور سمجھ لیجئے کس معنی میں اسلامی نظریہ سیاسی کسی ایک شخص یا خاندان یا طبقے کو خلیفہ قرار نہیں دیتا بلکہ اس پوری سوسائیٹی کو خلافت کا منصب سوپتا ہے جو توحید اور رسالت کے بنیادی اصولوں کو تسلیم کر کے نیابت کی شرطیں پوری کرنے پر آمادہ ہو ایسی سوسائیٹی بحیثیت مجموعی خلافت کی حامل ہے اور یہ خلافت اس کے ہر ہر فرد کو پہنچتی ہے یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے اسلام میں جمہوریت کی ابتدا ہوتی ہے اسلامی معاشرے کا ہر فرد خلافت کے حقوق اور اختیارات رکھتا ہے ان حقوق اور اختیارات میں تمام افراد بلکل برابر کے حصے دار ہیں کسی کو کسی پر نہ ترجیح حاصل ہے اور نہ یہی حق پہنچتا ہے کہ انہیں ان حقوق اور اختیارات سے محروم کر سکے ریاست کا نظم و نسق چلانے کیلئے یہ حکومت بنائی جائے گی وہ انہی افراد کی مرضی سے بنے گی یہی لوگ اپنے اختیارات خلافت کا ایک حصہ اسے سونپیں گے اس کے بننے میں ان کی رائش عامل ہوگی اور ان کے مشورے ہی سے وہ چلے گی جو ان کا اعتماد حاصل کرے گا وہ ان کی طرف سے خلافت کے فرائز انجام دے گا اور جو ان کا اعتماد کھو دے گا اسے حکومت کے منصب سے ہٹنا پڑے گا اس لحاظ سے اسلامی جمہوریت ایک مکمل جمہوریت ہے اتنی مکمل جتنی کوئی جمہوریت مکمل ہو سکتی ہے البتہ جو چیز اسلامی جمہوریت کو مغربی جمہوریت سے الگ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ مغرب کا نظریہ سیاسی جمہوری حاکمیت کا قائل اور اسلام جمہوری خلافت کا وہاں اپنی شریعت جمہور آپ بناتے ہیں یہاں ان کو اس شریعت کی پابندی کرنی ہوتی ہے جو خدا نے اپنے رسول کے ذریعے سے دی ہے وہاں حکومت کا کام جمہور کا منشہ پورا کرنا ہوتا ہے یہاں حکومت اور اس کے بنانے والے جمہور سب کا کام خدا کا منشہ پورا کرنا ہوتا ہے مختصر یہ کہ مغربی جمہوریت ایک مطلق العنان خدائی ہے جو اپنے اختیارات کو آزادانہ استعمال کرتی ہے اس کے برعقس اسلامی جمہوریت ایک پابند آئین بندگی ہے جو اپنے اختیارات کو خدا کی دی ہوئی ہدایات کے مطابق اس کے مقرر کردہ حدود کے اندر استعمال کرتی ہے اب میں آپ کے سامنے اس ریاست کا ایک مختصر مگر واضح نقشہ پیش کروں گا جو توحید رسالت اور خلافت کی ان بنیادوں پر بنتی ہے اس ریاست کا مقصد قرآن میں صاف طور پر یہ بتایا گیا ہے کہ وہ ان بھلائیوں کو قائم کرے فروغ دے اور پروان چڑھائے جن سے خداوند عالم انسانی زندگی کو آراستہ دیکھنا چاہتا ہے اور ان برائیوں کو روکے دبائے اور مٹائے جن کا وجود انسانی زندگی میں خداوند عالم کو پسند نہیں ہے اسلام میں ریاست کا مقصد محض انتظام ملکی ہے اور نہ یہ کہ وہ کسی خاص قوم کی اجتماعی خواہشات کو پورا کرے اس کے بجائے اسلام اس کے سامنے ایک بلند نسب لین رکھ دیتا ہے جس کے حصول میں اس کو اپنے تمام وسائل و ذرائع اور اپنی تمام طاقتیں صرف کرنی چاہیے اور وہ یہ ہے کہ خدا اپنی زمین میں اور اپنے بندوں کی زندگی میں جو پاکیزگی جو حسن جو خیر و صلاح جو ترقی و فلاح دیکھنا چاہتا ہے وہ رنما ہو اور بگاڑ کی ان تمام صورتوں کا صدباب ہو جو خدا کے نزدیک اس کی زمین کو اجارنے والی اور اس کے بندوں کی زندگی کو خراب کرنے والی ہیں اس نسب العین کو پیش کرنے کے ساتھ اسلام ہمارے سامنے خیر و شر دونوں کی ایک واضح تصویر رکھتا ہے جس میں مطلوبہ بھلائیوں اور ناپسندیدہ برائیوں کو صاف صاف نمائع کر دیا گیا ہے اس تصویر کو نگاہ میں رکھ کر ہر زمانے اور ہر ماحول میں اسلامی ریاست اپنا اصلاحی پروگرام بنا سکتی ہے اسلام کا مستقل تقاضی یہ ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں اخلاقی اصول کی پابندی کی جائے اس لیے وہ اپنی ریاست کے لیے بھی یہ قطی پالیسی متعین کر دیتا ہے کہ اس کی سیاست بے لاغ انصاف بے لو سچائی اور کھری ایمانداری پر قائم ہو وہ ملکی یا انتظامی یا قومی مسلحتوں کی خاطر جھوٹ فریب اور بے انصافی کو کسی حال میں گوارہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ملک کے اندر راعی اور رعایہ کے باہمی تعلقات ہوں یا ملک کے باہر دوسری قوموں کے ساتھ تعلقات دونوں میں وہ صداقت دیانت اور انصاف کو اگراز و مسالح پر مقدم رکھنا چاہتا ہے مسلمان افراد کی طرح مسلم ریاست پر بھی وہ یہ پابندی آیت کرتا ہے کہ اہد کرو تو اسے وفا کرو لینے اور دینے کے پیمانے یقصہ رکھو جو کچھ کہتے ہو وہی کرو اور جو کچھ کرتے ہو وہی کہو اپنے حق کے ساتھ اپنے فرض کو بھی یاد رکھو اور دوسروں کے فرض کے ساتھ اس کے حق کو بھی نہ بھولو طاقت کو ظلم کے بجائے انصاف کے قیام کا ذریعہ بناو حق کو بہرحال حق سمجھو اور اسے ادا کرو اقتدار کو خدا کی امانت سمجھو اور اس جقین کے ساتھ اسے استعمال کرو کس امانت کا پورا حساب تمہیں اپنے خدا کو دینا ہے اسلامی ریاست اگرچہ زمین کے کسی خاص خطے ہی میں قائم ہوتی ہے مگر وہ نہ انسانی حقوق کو ایک جغرافی حد میں محدود رکھتی ہے اور نہ شہریت کے حقوق کو جہاں تک انسانیت کا تعلق ہے اسلام ہر انسان کے لیے چند بنیادی حقوق مقرر کر دیتا ہے اور ہر حال میں ان کے احترام کا حکم دیتا ہے خواہ انسان اسلامی ریاست کے حدود میں رہتا ہو یا اس سے باہر خواہ دوست ہو یا دشمن خواہ سلو رکھتا ہو یا برسر جنگ ہو انسانی خون ہر حالت میں محترم ہے اور حق کے بغیر اسے نہیں بہایا جا سکتا عورت بچے بوڑھے بیمار اور زخمی پر دست رازی کرنا کسی حال میں جائز نہیں عورت کی عصمت بہرحال احترام کی مستحق ہے اور اسے بے آبرو نہیں کیا جا سکتا بھوک آدمی روٹی کا ننگ آدمی کپڑے کا زخمی یا بیمار آدمی علاج اور تیمارداری کا بہرحال مستحق ہے خواہ دشمن قوم ہی سے تعلق رکھتا ہو یہ اور ایسی ہی چند دوسرے حقوق اسلام نے انسان کو بحیثیت انسان ہونے کی عطا کیے ہیں اور اسلامی ریاست کے دستور میں ان کو بنیادی حقوق کی جگہ حاصل ہے رہے شہریت کے حقوق تو وہ بھی اسلام صرف انہی لوگوں کو نہیں دیتا جو اس کی ریاست کی حدود میں پیدا ہوئے ہوں بلکہ ہر مسلمان خواہ دنیا کے کسی گوشے میں پیدا ہوا ہو اسلامی ریاست کے حدود میں داخل ہوتے ہی آپ سے آپ اس کا شہری بن جاتا ہے اور پیدائشی شہریوں کے برابر حقوق کا مستحق قرار پاتا ہے دنیا میں جتنی اسلامی ریاستیں بھی ہوں گی ان سب کے درمیان شہریت مشترک ہوگی مسلمان کسی نسلی قومی یا طبقاتی امتیاز کے بغیر ہر اسلامی ریاست میں ذمہ داری کے کسی بڑے سے بڑے منصب کا اہل ہو سکتا ہے غیر مسلموں کے لیے جو کسی اسلامی ریاست کی حدود میں رہتے ہوں اسلام نے چند حقوق معین کر دیے ہیں اور وہ لازماً دستور اسلامی کا جز ہوں گے اسلامی اسطلاح میں ایسے غیر مسلم کو ذمی کہا جاتا ہے یعنی جس کی حفاظت کا اسلامی ریاست نے ذمہ لے لیا ہے ذمی کی جان و مال اور آبرو بلکل مسلمان کے جان و مال اور آبرو کی طرح محترم ہے فوجداری اور دیوانی قوانین میں مسلم اور ذمی کے درمیان کوئی فرق نہیں ذمیوں کے پرسنل لاؤ میں اسلامی ریاست کوئی مداخلت نہ کرے گی ذمیوں کو ضمیر اور اعتقاد اور مذہبی رسوم و عبادات میں پوری آزادی حاصل ہوگی ذمی اپنے مذہب کی تبلیغ ہی نہیں بلکہ قانون کی حد میں رہتے ہوئے اسلام پر بھی تنقید کر سکتا ہے یہ اور ایسے بہت سے حقوق اسلامی دستور میں غیر مسلم ریایہ کو دیئے گئے ہیں اور یہ مستقل حقوق ہیں جنہیں اس وقت تک سلب نہیں کیا جا سکتا جب تک وہ ہمارے ذمے سے خارج نہ ہو جائیں کوئی غیر مسلم حکومت اپنی مسلم ریایہ پر چاہے کتنے ہی ظلم ڈھائے ایک اسلامی ریاست کے لیے اس کے جواب میں اپنی غیر مسلم ریایہ پر شریعت کے خلاف ذرا سی دسترازی کرنا بھی جائز نہیں حتیٰ کہ ہماری سرحد کے باہر اگر سارے مسلمان قتل کر دیے جائیں تب بھی ہم اپنی حد کی اندر ایک زمی کا خون بھی حق کے بغیر نہیں بہا سکتے اسلامی ریاست کے انتظام کی ذمہ داری ایک امیر کے سپرد کی جائے گی جسے صدر جمہوریہ کے ان تمام بالغ مردوں اور عورتوں کو رائے دینے کا حق ہوگا جو دستور کے اصولوں کو تسلیم کرتے ہوں انتخاب کی بنیاد یہ ہوگی کہ روح اسلام کی واقفیت اسلامی سیرت خدا ترسی اور تدبر کے اعتبار سے کون شخص سوسائٹی کے اندر زیادہ سے زیادہ لوگوں کا اعتماد رکھتا ہے ایسے شخص کو امارت کے لیے منتخب کیا جائے گا پھر اس کی مدد کے لیے مجلس شورا بنائے جائے گی اور وہ بھی لوگوں کی منتخب کردہ ہوگی امیر کے لیے لازم ہوگا کہ ملک کا انتظام اہل شورا کے مشورے سے کرے ایک امیر اسی وقت تک حکمران رہ سکتا ہے جب تک اسے لوگوں کا اعتماد حاصل رہے عدم اعتماد کی صورت میں اسے جگہ خالی کرنی ہوگی مگر جب تک وہ لوگوں کا اعتماد رکھتا ہے اسے حکومت کے پورے اختیارات حاصل رہیں گے امیر اور اس کی حکومت پر عام شہریوں کو نقطہ چینی کا پورا حق حاصل ہوگا اسلامی ریاست میں قانون سازی ان حدود کے اندر ہوگی جو شریعت میں مقرر کی گئی ہیں خدا اور رسول کے واضح احکام صرف اطاعت کے لیے ہیں کوئی مجلس قانون ساز ان میں رد و بدل نہیں کر سکتی رہے وہ احکام جن میں دو یا زیادہ تعبیر ممکن ہیں تو ان میں شریعت کا منشاہ معلوم کرنا ان لوگوں کا کام ہے جو شریعت کا علم رکھتے ہیں اس لیے ایسے معاملات مجلس شورا کی اس سب کمیٹی کے سپرد کیے جائیں گے جو علماء پر مشتمل ہوگی اس کے بعد ایک وسیع میدان ان معاملات کا ہے جن میں شریعت نے کوئی حکم نہیں دیا ہے ایسے تمام معاملات میں مجلس شورا قوانین بنانے کیلئے آزاد ہے اسلام میں عدالت انتظامی حکومت کے ماتحت نہیں ہے بلکہ براہ راست خدا کی نمائندہ اور اس کو جواب دے ہیں حاکمان عدالت کو مقرر تو انتظامی حکومت ہی کرے گی مگر جب ایک شخص عدالت کی کرسی پر بیٹھ جائے گا تو خدا کے قانون کے مطابق لوگوں کے درمیان بے لاغ انصاف کرے گا اور اس کے انصاف کی ذت سے خود حکومت بھی نہ بچ سکے گی حتیٰ کہ خود حکومت کے رئیس آلہ کو بھی مدعی یا مدع علی کی حیثیت سے اس کے سامنے اسی طرح حاضر ہونا پڑے گا جیسے ایک عام شہری حاضر ہوتا ہے